رشاد ملت اور شیخ القرآن پاک جنت اچھ محبوب دے قدم چم دے رہے میں شہزادہ محمد عسان العقص صاحب نواز کیتا ہے کتنے پر مغز خطاب کے بعد سلام پڑھنا ٹھیک ہے تاکہ ذین اچھ کچھ رہ جائے انہوں نے فرمایا ہے نہیں پائنس ساتھ منٹ نال آتے جی وہ سبان نال آتے مردی میں حضرت سے وہ رہاں ویلڈو یا سبی کا نال مائی انہیں ویلڈو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیداری آپ دی عظمت نو سلامیں صرف میری طرف توجہ کر کے بہت میں کئی وریعات کیتا ہے کہ میں جٹان دا کنزل علماء ہاں تے بلکل سادی جئی گفتگو کرنی جتے آپ گال چھوڑیئے میں اٹھوں شروع کریں امدت التحقیق فی بشائر السدی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے حضور دی بارگاہ جبریل پاک پہلو بیٹھے آئے بشری شکلیں چاہے بیٹھے آئے کہ صدیق پاک جو آئے نا کہ جبریل پاک صدیق پاک دی تازیم واسطے اٹھیں کھڑو سرکار فرمائے جبریل کیوں میرے صدیق پاک دی تازیم کرنے سکھ سونے ہیں اس صدیق میرا محسن اس صدیق پاک میرا محسن جبریل بیٹھے آئے سرکار جیسے لے اللہ فرمائے نا استدول آدم آدم پاک کو سجدہ کرو شیطان آکڑ گیا جبریل عرض کی تا حضور میں ایک نورانی گمبت تے کبا بیکھیا سنے رہی ہیں او دے ہر طرف صدیق پاک دنا آئی او دے بچو آواز آئی جبریل کیا سوچ رہی ہیں چھک جا نعرہ تکبیر نعرہ رسال سبحان اللہ یہ سبحان اللہ بس یعنی یہ تو سن سنیاں نہ باؤں ان میں لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضرت اس تقریر جاری ہے ذہن چھ بیٹھی گا سوجہ ہے ایک من پہ آکے جیسی صاحب ہے جیسی صاحب ختم پڑ دیو تو دعا مانگ دیو با قرآن حق ہندہ ہے تو سارے مسلمان مردیانو بخشی کھلوتی ہیں دیو کتنا کتنا انو اور سنیاں نہ دے اور میں آکے بخشن تیاوے تحق حرفنا چاہ بخشے پر تینوں سمجھا ماں چاہ یعنی سمجھا میں آکے حضور جی دنبا زبا کیتا دنبا زبا کیتا حضور دعا دے ہاتھ چاہے سونے اللہم تقبل منی وعمل لم یدخی من امتی یا اللہ میری طرف قبول کرا کار تجیرہ میرا امتی نہ کر سگے قربانی او دیت طرف قبول کروا فرمایا میں ہیک ایک دنبا ہیک دنبا کیے دیکھے دیکھاتے یہ ہر امتی غریب دیکھاتے ہیک ایک دنبا آسکتے تو سونا کھونا سوحان اللہ ہون میں جٹہ نال مخاطبہ سردار گھلیا لو کر روائیں سو روپے دی ایتھ گھننا سو روپے دی اتھ گھننا سو روپے دی اتھ گھننا سو روپے دی نا اتھ نا اتھ او بڑا سیانہ آئی سو روپے دی سیب لائی آیا خان سیبہ ایتھ اتھ تھی کھا سو روپے یا مسید بندی پھائی آئی دے آیا او اتھ تھی قیامت نو مل سیا کنجری نچ دی پھائی آئی سو دے آیا ایتھ تھی اللہ میری حاضری نارا تکبیر نارا رسال نارا تحقیق نارا حیدری لبائی 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 کی یا رسول اللہ لبائی 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 کی یا رسول اللہ تائی دارِ ختمِ نبوبات من سببہ نبیان من سببہ نبیان من سببہ نبیان سبحان اللہ اچھا کرو ٹیل اللہ کے جیدی آواز اچھی مدینہ پاک دی جلدی آزر جیدی ہون آواز اچھی رسک مال جان عزت عبرو دی خیر پکا نمازی آج تائیں سننی کٹین دے رہے ہیں باپ بے ایڈی سپریٹ بھارد چھوڑی آپ کوٹ لے سان سبحان اللہ انجھے کٹین دے نہیں سے امان آلے ہیں لیکن الحمدللہ اتنی خوت سرکار جسد کے آگئی میں مستاخی تو بچتے ہویاں آپ حضور کے قدم چون کی عرض کرساں شاید میری سمجھے چنایا ہو آپ نے ایک جملہ سب کا تلیقہ لسانی نال فرمائے کہ صدیق پاک تے حضور دبی یہ سان نہیں چلو ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ میں تھوڑا جب مطلق سمجھے آج میری اصلاح ہو گئی سبحان اللہ اچھی یواز سینے دا زور سینے دا زور لاکے یہ دی یواز اچھی آج پندرہ پندرہ سال زندگی سبحان اللہ سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا کیا بات ہانے سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا بات ہانے کیتہ پیار نبی نال بڑے یار نے پر ہو دے پیار دیاں کیا بات ہانے کیتہ پیار نبی نال سونے سارے یار نے پر ہو دے پیار دیاں کیا بات ہانے ہم نہیں ہے دو پٹا تُو ساں چکر ہوتے تُو ساں سا پہنے لگ کیا بات ہانے دنگ مار کے سب خودیں آکھے پہنے پر دار دیاں کیا بات ہانے سارے یار حضور سونے پر یار غار دیاں کیا بات ہانے حضرت جعفر بن نبی طالب پاک دی شہادت تو بعد حضرت اسما بنت عمیز پاک نال عقد مبارک کی تا صدیق پاک خاتون جلد پاک ویسال دے وقت علی پاک انہوں فرمایا میرا بیٹا حسن میرے بیٹے حسین میرا بیٹی زینب پاک میری بیٹی امی قلسوم انہان دی پرور شوسی صدیق پاک دے گھار جو انہان دی چاچی اتھے بیٹھے تیڑے دلے سبان اللہ تقریب جس سے لے صدیق پاک دا ویسال ہویا اسما بنت عمیز پاک نو پیغام نکاہ گھلیا علی پاک اسما پاک سبان اللہ محمد میں نبی پکر پاک دی شادی ہوئی حضرت قاسم پیدا ہوئی قاسم پاک دی شادی ہوئی فاطمہ قبرہ ام فروہ پاک پیدا ہوئی یہ امی ہیں پتریرہ نے چھویں امام امام جعفر صادق پاک دی امی اور امام باکر پاک دی کھارا لی کیا نتیجہ نکلیا کہ امام جعفر صادق پاک دا چوتھے نمبر تے دادا سونا علی ہے چوتھے نمبر تے نانا سونا صدیق ہے ایک تبور داد کے خاندان تروسے عوضہی دو سننی خوش نصیب ہے نبی دیالدہ داد کا خاندانی منہ دائی نان کا خاندان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کوئی شکریہ اچھی آواز جیدی آواز اچھی ریسک اجبر کر سبحان اللہ عمر اجبر کر سبحان اللہ سہت اجبر کر ایمان اجبر کر پکا نمازی بن جاوے پورا دولے سچ بولے ڈنڈی نہ مارے ملاوٹ نہ کرے بولنا پاک سمجھنا پاک سننا پاک سبحان اللہ جاگ رہے ہو یہ نمازہ تھا پجا دھائیان تے ہون پانجن تے لا تبدیل اللہ اللہ دے تے کلمیں بدل دے یہ نیاز کیوں ہیں تیرے کلمیں نہیں بدل دے بڑ پنجا دیا پانج کیوں کیسی ہیں غیب بھی ترفونی دائی صورت حال سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں محبوب بھی راضی کی تے کلمیں نہیں بدلنے حضور آب ویندے پہ او گھوڑ تو بغیر تبرات روٹکوری کوئنی دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان سیالوی صاحب کی بلہ نے بڑی پور مغز گفتگو کیتی ہے اکلا آپ شیف فرما ہم شاید چلے گئے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے انہا کریمہ نے یظمت نو کروڑا سلام لیکن یہ مسئلے اندر بے کے حال کران دے ہندن سپیج جانتے لے آن دے حقیقت کس کس مرکزی سپیج کے پشاب یا ٹٹی بے لفظ بولنے کتنے بڑے عالمی جس بے ٹھیک ہو سے یہ پھر اس نال نال ظاہر ہے آل سنت اندر انتشار افترات کتنا ہے جبی حد پھل ایک مسئلہ اٹھے آئی پوری امت منتش آج تک مسئلہ بہر کرن دنائی ہجریاں تباہ 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 مربانی کر دیں جتے میں مل دیں ہاتھی چم دیں استاد درجہ دلاغ سے بول دیں یقین انہوں مل مزاق تن کر دیں لیکن اتنی ضرور آج کرنا جس منصب ترس ہی چلے گئے ہو اس منصب تقاضہ ہے کہ تس قیادت حق ادا کر سارے انکٹھا کر اندر بہ کے مسئلہ حال کرو وات نہ ہو تو وات بہ بہ سمجھ نہیں آؤ نہیں تو سبحان اللہ بہت خوب ان مثال دے طور کے میرے کچھ سوجہ کر دیں مثال دے طور کے کچھ بھی ہے آلد رک عظیم برکت پاک ذات نے سعداد دی او تعظیم و تقریم کی تھی جیدی حد حد لیکن اتھے جو لفظ ادا ہو لیا تو بھی کسی نال نال اگلا جملہ ظاہر ہے میں کسی سید نہیں لے لیکن اتنی گالی کا ضرور ہے حق بندے نو مثال دے تو کروڑا بندے منر نال لیتے تسی او کر سو ابھی دیل شکنی ہوسی وہ متنفر ہو کے جاسی محبت لے کے لگا اس وقت اس تیز ضرورت ہے سارے انہوں حق کو کر انہوں تحقیق انہوں حوالے انہوں یزمت سلام توجہ ہے میں تا آج پہلے کبیرہ لے تقیق کی تی وقت میں پکھر گیا پکھوا جہانی وقت ایک چوتھی تقیق میں تک کبیرہ لے بھی آکھ ہے میں آکھ یہ ہون آپ پہ تحییہ کرنے جو آپ لفظ آنے ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں ایک غیر اللہ لفظ کٹ دو آکھ سیاسی ہیں سبہان اللہ لبائی 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 کیا رسول اللہ سبہان اللہ رب صلاحی کا نتیان قیادت بر ہوئے کار لاؤ کچھ رکنی علماء جیدی کمیٹی بناو جیدی انہا مسائل لگ بہے کے حال کرے آخری بات آخری بات ختم ایڈا ڈھلہ سبحانہ دعوت مبیٹھان کہ گلہ دعوتا ضرور کرنے ایک بھی آکے یہ بھی قرآن شریف میں آگیا ہے لا تدرک الابسار اللہ کو تو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو جب اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی آخری بات کریں تو پھر حضور نے اللہ کو کیسے لکھا امیہ کہ علم در زور نبیخہ صحابہ کرام علیہ مردوان فرمان دن اس آیت دے اندر احاتے دی نفی ہے درک دی نفی نہیں احاتے دی نفی ہے ویکھر دی نفی نہیں کہ کوئی اس طریقے نہ اللہ نے ویکھے کہ اللہ او دین اکھاں جو محدود ہو جاوے فرمائے این میں کوئی نہیں ویکھ سکتا لہٰذا احاتے دی نفی ہے کہ اللہ غیر محیط ہے قازمی علیہ رحمت فرمان دل اس آیت دو حضور دی ہو رضمت ثابت ہو رہی ہے کیا کہ اللہ دے جلویں دی آدھ کوئی نہیں میرے محبوب دی نظر دی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سینے دا سب سبحان اللہ اچھا انہا علامہ کول پچھو پی تریرہ کولو ما کانا لے بشر این یکلی ماہ اللہ 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 وحیاں او من ورائے حجاب او یرسل رسولاں فیوحی بے اذنِ مائی شاہ بشرنال آخری بشرنال تریتری کہن کلام دے کہ یا تاں خفیہ آواز یا پردے پچھو یا قاسد میں راج باری رات نہ خفیہ آواز دکتی سو نہ پردے پچھے ہویا اور نہ ہی قاسد بھیجیے سو قاسد نو آکھے تو تو صدرہ تکھڑا ہو براہ راست محبوب نو دیداری کرایا سو اور بلا واسطہ جبریل دے حضور دے دامن اچھ صورت برادی آخری آیات حضراتِ محترم الحمدللہ جس وقت صدوات میں بیٹھا ہم تحییہ لے کے تو میں غلامی ادا کر لئیے اور میرا فرض بنتا ہے بحثیتِ طالب علم میں اگر شیالوی شاہب کی بلا میری گفتگو سن رہے ہیں تو انہوں نے تولے جملہ ایک بھی ادا ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ تیری زندگی دی لوڑ اس جملے پہ بھی ذرا غور کرنا یہ محل نظر جملہ ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے نو سلامت رکھے وقت دے راجون تسی تبصرے تکرنے بے مول بھی چھوٹا آئی تھے ہاتھ وڈے نو پا بیٹھے الحمدللہ مونا دی موجودگی اچھالس کی تیہ اور ہن بھی یہ دوہراریاں انہ دی عظمت نو سلامیں اور انہ دی تحقیق نو سلامیں اس وقت تحقیق انہ دو تے ناز کر رہی ہے پر تحقیق انہ مسائل اچھ کرو جنہ مسائل اچھ الحمدللہ عوامنو بھی فیدہ علمانو بھی فیدہ الحمدللہ حضرت صدیق پاک نگڑی پاک ذاتیں سچی عدیث موجودیں خیر الناس اے بعد دی ابو بکر اللہ ان یکون نبیہ فرمایا میرے بعد ابو بکر سب تو افضلے صرف نبی نعیم باقی سارے معاملاتیں جو میرے بعد صدیق اگ پر سب تو افضلے اللہ شہزادہ انہ السلامت با کرامت رکھے